بسم اللہ الرحمن الرحیم سرزمین پاکستان میں دوبارہ اسلام کے نام پر ایک پاکستانی کو قتل کر دیا شورکوٹ میں جن کا نام تھا تقیشہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کبھی مسیح برادری کو قتل کیا جاتا ہے توہین دین کے نام پر کبھی آسیہ بی بی کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کبھی شما بی بی اور ان کے شہر شہزاد مسیح کو اس عالم میں کہ شما بی بی چار مہینے کی حاملہ ہیں اور ان کے چار سال کے بچے کے سامنے ان دونوں میاں بی بی کو بھٹے میں ایٹوں کے بھٹے میں زندہ ڈال دیا جاتا ہے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں پانچ چھ سال کی بچی کو کہ جو اردو اور فارسی اور عربی میں فرق نہیں کر سکتی اس پر توہین قرآن کی توہمت لگائی جاتی ہے کہ اس کے کچھرے میں قرآن نکلا یا وہ ان کاغذوں کو جلا رہی تھی کہ جس میں قرآن تھا تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان تاثیر صاحب کو قتل کر دیا جاتا ہے کبھی بشیر احمد بلور صاحب کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کبھی مردان یونیورسٹی میں ایک جوان کو یعنی مشال خان کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بینک منیجر کو قتل کر دیا جاتا ہے توہین رسالت کے نام پر اور اب شورکورٹ میں تقیش شاہ کو توہین مذہب اور توہین دین کے نام پر قتل کر دیا گیا اور پاکستان میں مختلف عدیان کے ماننے والوں کو زد و کوب بھی کیا جاتا ہے اور خصوصاً رسول اور آر رسول کے چاہنے والوں کو بڑی تعداد میں سالوں سے قتل کیا جا رہا ہے اب بلا شک اس قتل کے پیچھے جو فتنہ ہے وہ مختلف مذاہب کے علماء اور ان کے مفتیوں کا ہے کبھی یہ شیعوں کے خلاف اکساتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی جبکہ ایسی کوئی روایہ شیعوں میں نہیں ہے یہ نظریہ حضرت عائشہ نے دیا سنن ماجہ میں موجود ہے لیکن لوگ اپنی چیزوں کو چھپانے کے لیے ایک فضا بناتے ہیں شور کی تاکہ ان کی چیزیں چھپی رہیں اب عقلی عیدبار سے اور قانونی عیدبار سے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ تم نے ہمارے دین کی توہین کی تو جس توہین کا وہ ذکر کریں وہ چیز ان کی کتابوں سے دکھا دی جائے اور پھر سوال کیا جائے کہ تم توہین کر رہے ہو یا کوئی اور مثال کے طور پر توہین رسالت سے کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں توہین اصحاب اور توہین امہات المومنین اور سب سے بڑھ کے خداون تبارک وطالعہ کی توہین سے کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں اب اگر وہ یہ کہیں کہ یہ روایات ضعیف ہیں تو ہم بالکل انہیں مانیں گے اور اہل سنت کو مسلمان مانتے ہیں اور ہماری گزارش ہے خصوصاً ان کے علماء اور مفتیوں سے کہ وہ شدت پسندی کو ختم کریں جس معاشرے میں بھی دین کے نام پر اور مذہب کے نام پر شدت ہوتی ہے اس معاشرے کا اگلا مرحلہ کفر اور الہاد ہوتا ہے افغانستان میں دین کے نام پر حکومت آئی قتل عام کا بازار گرم ہوا اب وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو دین سے دور ہو رہی ہے وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی لیڈی ڈاکٹرز کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کبھی ججز خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے ان تمام شدتوں کا نتیجہ بیدینی کفر اور الہاد کی صورت میں ہوگا یہ شدت فقط ادیان کے لیے یا مذہب کے لیے ہی نقصان دے نہیں ہے اس شدت کا نقصان پاکستان کو بھی ہو رہا ہے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہی مفتیوں کی اجازت سے انہی مفتیوں کے حکم سے پاکستان آرمی کے افراد کے سروں سے فٹبال کھیلی جاتی ہے کبھی پاکستان کے حساس اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی فیصل بیس پہ حملہ ہوتا ہے تو کبھی جی ایچ کیو پہ حملہ ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں بغیر ان کے علماء اور مفتیوں کی اجازت کے نہیں ہیں اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ انہیں جس طریقے سے بھی کنٹرول کیا جائے وہ حق ہے پاکستان آرمی کا اور گورمنٹ کا لیکن ایک طریقہ جس کو سن کر ممکنے کے بعض لوگوں کو ہسی آئے اور وہ طریقہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ طریقہ کارامت ثابت ہوگا کہ ان تمام مدرسے کے مفتیوں کو ان تمام دینی جماعتوں کے بانیوں کو ان تمام دینی جماعتوں کے احدداروں کو اور عراقین کو اور مختلف مدرسوں کے مفتیوں اور مدرسوں اور طالب علموں کو الگ الگ بٹھا کر یہ جملے کہلوائے جائیں کہ اگر کسی بھی دہشتگردی یا کسی بھی قتل میں ہم شامل ہوئے یا ہم نے کسی سے کہا یا ہم نے کسی کو دیکھا اور خاموش رہے اور اس کے ساتھ مختلف اور چیزوں کو شامل کیا جائے کہ چاہے وہ سب کچھ لکھ کر ہو یا پڑھ کر ہو یا بول کے ہو یا آنکھ کے شعرے سے ہو یا ہاتھ کے شعرے سے ہو یا ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی ٹیلی گرافیکل لفظ کے ذریعے سے ہو یا تصویر کے ذریعے سے ہو اگر ہم نے کہیں بھی پاکستان کو یا کسی بھی فرد کی جان کو خطرے میں ڈالا یا کہیں پر بھی کوئی دہشتگردی کی یا کسی کی جان کو یا مال کو یا آبرو کو خطرے میں ڈالا تو ہماری بیویوں کی تین طلاقیں ہو جائیں گی اور وہ حرام محبت ہو جائیں گی یہی اقرار طالب علموں کے ساتھ ساتھ اور مدرسوں کے ساتھ ساتھ ان کے دامادوں سے لیا جائے اگر ہوں اور ان کے بیٹوں سے لیا جائے اور ان کے تمام رشتداروں سے لیا جائے الگ الگ تو پھر آپ دیکھیں کہ ممکن ہے اس دہشتگردی میں کمی آئے لیکن اس کے بعد بھی یہ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے لیکن کچھ حد تک کنٹرول ہوگا اب یہاں پر ہم تمام مذہب اسلامی کے علماء سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے افراد کو کنٹرول کریں اور جردت کے ساتھ حکم دیں کہ کسی کی بھی جان مال عزت عبرو کو نقصان پہنچانا حرام ہے چاہے وہ کسی بھی دین کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو اور کوئی بھی جملہ کہے اسی طریقے سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو عمر بالمعروف کیا جا سکتا ہے اس کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا اب یہاں پر ہم جردت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہزار افراد کو قتل کرنے والا بھی کوئی سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی کا ہو تو اس کے رشتداروں سے ہم انتقام نہیں لے سکتے ہیں صرف ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور دفاع کرنا ہمارا اور تمام انسانوں کا حق ہے لیکن اگر ان کی کوئی خاتون ہو تو اس کو نہ ڈرا سکتے ہیں نہ اس کی عزت کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں حتیٰ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے اسی طریقے سے اگر ان کا کوئی بچہ ہمارے پاس ہو تو پہلی بات یہ کسی کوئی ارغمال بنا نہیں سکتے اور اگر وہ کہیں مل جائے تو اسے ایک انسان ہی سمجھنا ہوگا اسے کھلانا بھی ہوگا پیلانا بھی ہوگا بہلانا بھی ہوگا نہلانا بھی ہوگا دھولانا بھی ہوگا اور اگر وہ روئے تو اسے ٹہلا ٹہلا کے بہلانا ہوگا اور نہ سوئے تو لوریاں سنا سنا کے سلانا ہوگا کیوں؟ کہ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں اور ان کے بعد اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں جس دین اور مذہب میں بھی یہ شور اٹھتا ہے کہ انہوں نے توہین کر دی تو دوسروں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ انہی کے دین کی کتابوں سے ان کی چیزوں کو دکھائیں لیکن ہمارے معاشرے میں کہہ دیا جائے گا پھر توہین کر دی اب ایک موضوع جو ممکن ہے ہمارے ہندو بھائیوں کو برا لگے لیکن ایک مشہور موضوع ہے اور ان کے ہر مندر میں ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو سرچ کرنا چاہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں لورڈ کرشنا اسٹیلنگ دے کلوٹس کرشنا کپڑے چورا رہے ہیں کس کے گوپیوں کے اب ان کے پاس کوئی نہ کوئی اس کا جواب ہوگا لوجک ہوگی یہ ان کا عقیدہ ہے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے لیکن فرض کریں کہ اگر کوئی یہ بات کر دے تو آپ دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے دکھائیں گے نا پس یہی حق ہے اگر مسلمان یہ شور کریں چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سننی ہوں اور کسی سے کہیں کہ آپ نے ہمارے بزرگوں کی توہین کر دی تو پھر ان کو اپنی جان بچانے کے لیے یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہماری کتابوں سے دکھائیں کہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے اور یہ جان لیں تمام مذاہب اسلامی کے علماء کہ جتنا آپ شور مچائیں گے توہین دین اور مذہب کا اتنا ہی لوگ کرید کرید کے چیزیں نکالیں گے جیسا کہ انڈیا میں کتاب لکھی گئی تھی کہ جس کتاب کا نام بھی زبان پلانا مناسب نہیں کہ لفظ رنگیلہ استعمال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کتاب کے تمام حوالے کتب اہل سنت خصوصاً سہائے ستہ کے تھے اب اگر آپ اس میں شور مچائیں اور کوئی حوالے نکال کے دکھا دیں تو کیا کہا جائے گا بات کی جائے منطقی طریقے سے اور دلائل دیے جائیں اور اپنے آرگومنٹ کو پیش کیا جائے اور دوسرے کے آرگومنٹ کو سنا جائے قتل عام کے ذریعے سے علمی مسائل حل نہیں ہوتے دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو عقل و شعور عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے ادیان اور مذہب میں رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں و صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین